بسم اللہ الرحمن الرحیم والد صاحب کا رمضان مبارک میں معاملات بڑے جگے بندے اور بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ہوتے تھے پیسے وہ ساری زندگی انہیں نے اپنے بڑی نظم و ضبط کے ساتھ گزاری اور رمضان مبارک میں تو ان کا خاص ایک اپنے معاملات ہوتے تھے اور وہ معاملات ان کے شروع ہو جاتے تھے صبح سہری سے پہلے سے اور وہ یہ تھا کہ سہری کرنے کے بعد وہ اپنے سہری کے سفارے ہونے کے بعد اپنے معاملات جو ضروریات سفارے ہونے کے بعد حجر کی نماز کے لئے تشریف لاتے اور نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ کر تلاوت کلام پاک فرماتے رہتے تھے اور اشراق پڑھ کر وہ بھی ذرا تھوڑا سا دیر کر کے اشراق پڑھ کے پھر وہ گھر جاتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کا غیر معمولی احتمام فرماتے تھے رمضان و بارک کے اندر خاص تھے عام دنوں میں والی صاحب قرآن اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ میں روزانہ ایک سفارے کی تلاوت کرتا ہوں معمول تھا کہتے تھے کہ میرا مہینہ پورا ہوتا ہے تو میرا قرآن کریم بھی پورا ہو جائے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ منا جاتے مخبول کبھی معمول مستقل ہمیشہ رہتا تھا اور تسبیحات کا معمول ذکر و اسکار کا معمول تھا رمضان و مبارک میں یہ تلاوتی کلام پاک کا معمول بہت زیادہ بڑھ جاتے سب سے پہلے وہ دن میں تلاوت فجر کے بعد کرتے اس میں وہ قرآن پاک سناتے دور کرتے اور حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ تو دور کرتے اور اس کے بعد پھر وہ دور کرنے کے بعد تقریبا ساتھ ساڑھے ساتھ بڑی تک یعنی ایک ڈیوڑ گھنٹہ تک وہ مسجد میں رہتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ پھر سفارے ہونے کے بعد اشراف پڑھ کے گھر تشریف لے جاتے پھر جانے کے بعد پھر وہ آرام فرما دیتے آرام کرنے کے بعد جب اٹھتے تھے تو کچھ اپنے گھریری کچھ کام بام اپنے جو ضروریات سفارے ہو کر زہر کے بعد پھر دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے جس ایک زمانے میں والی صاحب قرآن پاک بہت عرصے تک سناتے رہے پھر ابھی ہوں گے دعلم کی جامعہ مسجد میں بھی والی صاحب نے سنایا اور لزبیلہ چوک پہ جہاں ہم لوگوں کا گھر تھا ہمارے دادر اللہ علیہ کا گھر تھا اور نعمان مسجد تھی وہاں پر بھی کافی اپنے قرآن شریف سنایا تو جب قرآن پاک سناتے تھے تو اس وقت والی صاحب پھر زہر کی نماز کے بعد پھر قرآن پاک نماز میں خود پڑھتے تھے اور منہ نہیں تو تلاوت کرتے تھے پھر دفتر چلے جاتے دفتر کے کام مقاج کرتے تھے دفتر کے کام عام کرنے کے بعد جن لوگوں کا اصلاحی تعلق والی صاحب سے تھا تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی سن کی مجلس ہوتی تھی اس میں وہ کچھ کتابیں پڑھتے جیسے حیات مفتی آزم پڑھ لی یا کسی اور کوئی کتاب پڑھ لی اس کی تشریح کر دی پھر لوگ اس میں اچھے خاصے جمع ہو جاتے تھے اور جمع ہو جانے کے بعد پھر یہ سلسلہ تقریباً آدھا پورا گھنٹا جیسی تربیت ہوئی اس کے حساب سے وہ چلاتے تھے پھر گھر آ کر تھوڑی دیر اگر آرام کا موقع تو تو آرام کر دیتے تھے آرام سے اگر آرام کا موقع نہیں ہوتا تھا ابوزو بغیرہ کر کے دوبارہ مرزیز میں آجاتے تھے اثر کی نماز پڑھتے تھے ایک کسی زمانے میں جب ہم انتکاب میں یہاں آیا کرتے تھے تو حضرت کی اثر سے پہلے بھی ایک مجلس ہوتی تھی میں اسی کی بات کر رہا تھا چہار دباجہ وہ دفتر میں جاتے تھے لوگ جمع ہو جاتے تھے تو اس وقت ہی بھائیوالی صاحب مجلس ہوتی تھی اس میں کبھی حیات مفتی آزم پڑھتے تھے کبھی کوئی اور بزرگ کی کوئی کتاب ہوئی یا کبھی ویسے کسی موضوع پر جس طرح طبیعت کا رجحان ہوا وہ بیان کرماتے تھے یہ سلسلہ ان کا اثر سے کچھ پہلے تک چلتا تھا اثر کے بعد سے پہلے پھر وہ گھر آ کر اگر آرام کا موقع ہوتا تو آرام کر لیا کرتے تھے ورنہ تیار ہو کر تو وہ مسجد میں اثر کے لیے آ جاتے تھے اثر کے بعد پھر وہ دور کرتے رہتے تھے افتار کا ان کا معمول یہ تھا کہ افتار تک دور کرتے تھے مراجعت پڑھتے تھے اور مراجعتیں محمول پڑھتے تھے اور افتار مسجد میں ہی کرتے تھے جس کبھی کبھی گھر والے ہم سب کو انسلال کرتے تھے یا اب گھر آجائیں تو آجاتے تھے لیکن وہ پسند کرتے تھے کہ میں افطار مسجد میں کروں ہم لوگ ان کی ٹری بنا کر مسجد میں بھیج دیا کرتے تھے افطار کی چیزوں کی تو وہ کہتے تھے کہ زیادہ چیزیں زیادہ رکھتے تو اور لوگوں کو بھی افطار شامل کروں گا پھر وہ اچھا خاصا لوگ جمع ہو جاتے تھے افطار کی چیزیں ان کی مسجد میں آتی تھیں تو عام مسجد مسجد میں بیٹھ کر عام لوگوں کے ساتھ ان کی افطار کرنے کا ان کا اپنا مزاج تھا ہمیشہ سے پھر مغرب میں بابین کی نماز پڑھتے تھے مغرب کے بعد اور پھر گھر آتے تھے کھانا بغیرہ جو کچھ بھی طبیعت ہوتی تھی کھانا ہمیشہ ترابیہ سے پہلے کھاتے تھے افطاری میں عام طور پر ان کی زیادہ مرغوب زیادہ رہبت کس طرف جاتے تھے ان کی کوئی خاص کوئی چیز نہیں تھی کوئی خاص ان کا شوق نہیں تھا بس جو بھی ان کو ہوتا تھا گھر میں جو چیزیں بنتی تھی وہ ساری چیزیں شوق سے کھاتے تھے اور حضرت کیا ابتدائی سے یہ معمول تھا رمضان میں اسفار رمضان مبارک میں والی صاحب کو معمول ہمیشہ سے یہ تھا کہ اسفار کو اسفار ہو یا دارلن سے باہر نکلنا ہو کسی کہاں جانا ہو آنا ہو یہ لوگوں کو بلانا ہو اس کا بلکل طبیعت نہیں تھی ان کی وہ بلکل یہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ تاقید بھی کرتے تھے کہ آنا جانا کم کرو اور گھر والوں کو بھی کہتے تھے کہ بھئی جو عید کی خریداریاں کرنی ہیں بچوں کے لئے گھر والوں کے لئے ہمیں بھی کہتے تھے بھئی تم جو بھی جو عید وغیرہ کی خریداری کہنے پہلے کر کے رکھ لو رمضان میں زیادہ مدھنی کرو بس رمضان میں پڑھنے پڑھانے کا معمول لگتا اور سکون سے رہو تو یہ جو عموماً اجتماعات ہوتے ہیں رمضان میں بیانات ہوتے ہیں اور ختم قرآن کی تقاریب ہوتی ہیں تو چلے بھی جاتے تھے لیکن پسند نہیں کرتے تھے اور اکثر جاتے نہیں تھے اور اب تو انہوں نے سالہ سال سے کہیں بالکل نکلنا چھوڑ دیا تھا اور وہ یہ فرماتے تھے ہمارے دادا رحمت اللہ علیہ کا جملہ میں سناتے تھے حضر مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کی جو عیام ہیں یہ رمضان کے عیام اجتماعات کے عیام نہیں ہوتے جیسے ختم قرآن کی بڑی بڑی تقریب ہو رہی ہیں پوری پوری رات جلسے چلنا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ عیام ان دنوں کے نہیں ہیں بیانات تو اس لئے کیے جاتے ہیں پہلے رمضان سے پہلے بیانات سننے چاہیے تاکہ رمضان میں عبادت کی توفیق ہو فرمایا کرتے ہیں کہ تاقراتوں کے اندر بڑے بڑے آج لوگ جلسے کرتے ہیں اجتماعات کرتے ہیں ختم قرآن کی بہت لمبی لمبی تقریبیں کرتے ہیں تو فرما دے تھے کہ یہ راتیں اگر ان چیزوں میں نکل گئیں تو پھر انسان کو عبادت کی توفیق کم نصیب ہوگی اور اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حضرات دابلوں میں ختم قرآن کی تقریب میں شامل ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہمارے ختم قرآن کی تقریب سب سے مختصر ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے معمول ہمارے دادا رحمت اللہ کے زمانے سے یہ تھا تو یہ ایک مختصر سا بیان ہوتا ہے وہ بھی دس پندرہ منٹ کا اور پھر ایک دعا ہوتی ہے بس اور کچھ بھی نہیں والی صاحب کوئی میں نے کبھی لمبا بیان کرتے بھی نہیں دیکھا ختم قرآن میں جب خود سناتے تھے خود ہی بیان کرتے تھے خود ہی دعا کرتے تھے بگر بہت مختصر بیان کرتے تھے دس منٹ کا پارہ منٹ کا کہتے تھے یہ راتیں اس کام کے لئے نہیں ہیں دعا کراتے ہیں دعا کا احتمام کر لیا باقی اپنی اپنی عبادت پر توجہ دیں تو وہ اس کے لوگوں کو بھی تاقید کرتے تھے کہ یہ اجتماعات نہ کیا کریں جلسے نہ کیا کریں اور یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں ان عبادت کی راتوں کا احتمام کریں والی صاحب کا خاص معمول لمضان الوارک میں کچھ چیزیں تھی تلاوت کلام پا کا احتمام بہت زیادہ تھا دعاوں کا احتمام بہت زیادہ تھا خاندان والوں کی خبرگیری زیادہ کرتے تھے بہت زیادہ کرتے تھے کسی کے گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے مثلا کوئی بیماری ہے کسی کی کوئی مالی ضرورت ہے کوئی قرضوں میں ڈوب گیا دارلوم کے لوگ خاندان کے لوگ ملنے جلنے والے کوئی قرضوں میں ڈوب گیا کوئی بیچارے کے گھر میں کوئی بیماری ہے کسی کے گھر میں کوئی شادی آ رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ کسی کا ہے اور کوئی کسی کی مالی مدد کرنا کسی کا مالی تعاون کرنا کسی کے گھر میں جانا ویسے ہی کوئی اگر کوئی اور ضرورت ہے ان چیزوں کا وہ رمضان البارد میں بہت زیادہ احتمام کرنا تھا میں نے یہ دیکھا والی صاحب کو کہ خاندان کے بہت سارے لوگ وہ ہیں ہوتے تھے یا ملنے جننے والے یا داروں کے لوگ کہ کسی کے کسی مشکل میں اگر وہ آ گئے ہیں تو وہ ان کی بہت زیادہ اس کے وہ مدد فرمایا کرتے ہیں اچھا حضرت یہ ابھی عیشہ تک بات چل رہی تھی عیشہ کیلئے حضرت واپس تشریف لاتے تھے ترابی اس کے بعد پھر معاملات کیسے تھے ترابی کے بعد پھر وہ کچھ کھاتے پیتے تھے واپس ساتھ اچھوٹا موٹا کچھ کھانا پینا ان کا تبیت ہوتی تھی اصل میں یہ عادت ان کو پڑی تھی جی زمانے میں وہ ترابی سناتے تھے جب وہ ترابی سناتے تھے کھانا بہت تھوڑا سا کھاتے تھے اور وہ زیادہ تر کھانے کا احتمام کرتے تھے ترابی کے بعد وہ عادت ان کی ابھی بھی کہ جب انہوں نے قرآن پاک سنانا چھوڑا تو تب بھی وہ یہ معامل ان کا ہوتا تھا کہ گھر میں آکے کچھ کھاتے پیتے تھے اور اس وقت میں وہ بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اپنے بات بات کرتے تھے ہلکا پول کا مور لگتے تھے لیکن تحجید کا احتمام تھا تحجید کا احتمام کرتے تھے دعاوں کا احتمام کرتے تھے اور سہری کے وقت میں وہ تیار ہو کر آتے تھے سہری سفاری ہو کر پھر موضوع وغیرہ کا احتمام کرتے تھے یہ ان کا معامل یہ آخری سالوں میں ہم نے حضرت عامی توفیق ہوئی آخری آشرے میں آنے کی تو حضرت شیخین کریمین دونوں ایک ساتھ کڑے رہتے تھے ماشاءاللہ اور بیٹ بیٹ میں کسی مسئلے پر سربوش تھی کبھی کبھی جو ہے نا وہ چاند رات کے حوالے سے جو چاند کے حوالے سے کافی ان کامپس میں مشورہ تو ابھی شاید یہ گزشتہ سال بیماری کا سال تھا اس میں تو کبھی کبھی حضرت کہانہ ہوتا تھا اور اس سے قبل یہ دونوں ہم ساتھ دیکھتے تھے ہم ان کی آدم کو بودی کہ ہم سب کو براحساس ہو رہے اللہ تعالی اور ان کی خبر کو ان سے بڑھتے ہیں یہ دار لوگ ان کیلئے ایک صفحہ اجاریہ بن جائے اور یہ درو دیوار حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی نظم نصر حضرت کی صلیقے حضرت کی شاہ اس کی ایک آکاسی ہے اس میں وہ رمضان بھارت میں یہ ہوتا تھا کہ بیانات کے لئے تو نہ کہیں جاتے تھے اور نہ اس کو پسند کرتے تھے لیکن جن لوگوں کا اصلاحی تعلق ہوتا تھا یہ اصلاحی تعلق نہ بھی ہو اور لوگ آ جاتے تھے تو ان کو وقت دیا کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کے مسائل سنتے تھے اور ان کو اصلاح کی کوئی بات ہو اصلاح کا کوئی بیان ہو تو دفتر میں بھی کرتے تھے ویسے بھی ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا چنانچہ آپ دیکھیں ہمارے دارلوم میں کہ بہت بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں رمضان مبارک بہت قرآن ان کا آنے کا معمول ہے ان کے رہی حائش کا انتظام بغیرہ بھی ساتھ دارلوم میں ہی ہوتا ہے وہ اپنا ایک پورا سال کا ایک تعلق ان کے ساتھ رہتا ہے میں نے جائسہ رس کیا کہ والی صاحب پر رمضان مبارک میں اس بات کا بہت احتمام فرماتے تھے کہ دوسروں کی خبرگیری بہت احتمام مدرسے والے آتے تھے ان کے مدرسوں کی جو مالی تعابون ہو سکتا تھا کہ لوگوں کا شخصی طور پر اپنا کوئی اگر اس کوئی ضرورت مند ہے تو اس کا جس طریقے سے وہ تعابون کر سکتے تھے کرتے تھے رمضان میں رات کو آرام کا معمول تھا آرام وہ ضرور کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ میں دن بر میں تھک جاتا ہوں تو اپنا پڑ پڑھا کر پورا سوتے تھے وہ یعنی جو ان کے اپنے معمولات ہوتے تھے وہ پورا کرتے تھے جیسے تحجد پڑھنی ہے اور دوسری چیزیں پڑھنی ہے ذکر کرنا ہے وہ سارا کر کے پھر وہ سوتے تھے لیکن سونے سے پہلے کا معمول تھا سو کر اٹھ کر بس پھر وہ سہری کرتے تھے پھر تیاری کرتے تھے مسجد میں آتا اچھا اچھا اللہ تعالیٰ